ہم روپس کر دیں گے یہ ہمارا نمبر جو ہے یہ ہمارا فیل کر لیں شاہ مبود قریشی ہے ہمارا رشتہ دار ہے ہم چولستان سے وہ علاقہ یا جانور اور انسان ایک ساتھ پانی پیتے ہیں ان نون لیڈ والوں سے پوچھے وزیر آزم اور عوامی ان سے پوچھے کہ ان کا وزیر ستانہ جو ہے چور ہے اسارتا اور وزیر آزم دو دفعہ تین دفعہ نواز شریف راہتا وہ کہا گیا ہے چور ہم انشاءاللہ قسم کھا کر قرآن کی قسم کھاتے ہیں کہ چولستانی ہم وزیر آزم رانکھا کے ساتھ ہیں وزیر آزم قبرائنا اور وزیر آزم کے روپس ہے کہ ہم چولستانیوں کے دیکھیں وید چولستان علاقہ تاکستان کا گزارش یہ ہے کہ آپ اپنا سوال کیجئے کیونکہ بہت سے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ وزیر آزم سے کوئی سوال کریں تو پھر ان کو موقع ملنا چاہیے 051-9224-900 نیکسٹ کالر ہمارے ساتھ ہیں جی اسلام علیکم جی کون ساتھ شہباز شرف شہباز شرف کا ساتھ سے بات کر رہا ہوں شہباز جی سب سے پہلے تو میں مبارک بات دیتا ہوں عمران خان کو جو انہوں نے چار سو چاریس وقت کا جتکہ دی ہے پوری پی ڈی ایم کو تو اب میرا یہ سوال ہے کہ آپ منڈیٹ چوڑی ہونے سے کس طرح بچائیں گے جی اس طرح دوزار تیرہ میں چار ہلکوں میں منڈیٹ چوڑی ہوا تھا تو اب دوزار بائیس میں جب الیکشن ہو تو منڈیٹ میں پول کس طرح بنائے جائے گا جی دیکھیں ہمارا اب کافی تجربہ ہو گیا پہلے تو ہمیں الیکشن لڑنے کی تھی جب شروع میں ہم الیکشن لڑے تو اتنی ہمیں سمجھ نہیں تھی تو اب تو ہم جانتے ہیں اور ہم پوری تیاری کریں گے ابھی سے تیاری شروع ہو تو انشاءاللہ ہم ٹکٹ بڑے سوچ سمجھ کے دیں گے جو اصل چیز ہم نے سیکھی ہے اور میں نے خاص طور پر سیکھی ہے انہیں تقریباً اب چھبی سال ہو گئے ہیں میری پولٹکس کے کہ پاکستان ترقی نہیں کر سکتا جب تک پارلمنٹ میں اس طرح کے لوگ نہ آئیں جو ملکہ سوچیں ابھی یہ جو آپ نے دیکھا ہے یہ جو لوگوں نے اپنے آپ کو بیچا اور یہ ایک عالمی سازش کا حصہ بنے گورنٹ کو گرانے کے لیے ان کا صرف پولٹکس میں آنے کا مقصد ذاتی مفادات ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہو گیا ہے ان لوگوں کی اب سیاست انشاءاللہ ختم ہو جائے گی وہ اب لوگ آئیں گے جو کہ اور میں تو انہی لوگوں کو اب اپنی پارٹی میں رکھوں گا اور ٹکٹ تو صرف بشاہ کے لیکشن ہار جاؤں ٹکٹ صرف میں نے ان لوگوں کو دینے جو ملکہ سوچتے ہیں اور خود انٹرویو کروں گا ان کو اگلے کالر اسلام علیکم اسلام علیکم 051-9224-900 ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں جی اسلام علیکم یہاں پہ ہم ایک لیں گے وقفہ وقفہ کے بعد اس پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا آپ کال کر سکتے ہیں جو بیک اینڈ بھی ٹیم ہے وہ بتا رہی ہے کس وقت ایک پرابلم آیا ہوا ہے اور وہ پرابلم یہ ہے کہ ٹریفک کتنا زیادہ ہے اتنا زیادہ انفلکس ہے کالز کا بہت سے زیادہ بہت زیادہ لوگ کالز کر رہے ہیں پورے پاکستان سے بیرونے مل پاکستانے بھی جو اس پہ بوجھ ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں کالز آ رہی ہیں تو تھوڑا سا ایک ٹیکنیکل پرابلم ہے لائنز ملٹیپل ہے یہ یاد رکھے گا لائنز ملٹیپل ہے اور آپ کوشش کیجئے یہ سورٹ اوٹ کر رہے ہیں لیکن ساتھ ہی میں وزیراعظم صاحب سوشل میڈیا پہ لوگ اپنے قویشنز بھیج رہے ہیں ایک قویشن آیا ہے نام ہے وسیم اسلم کہتے ہیں جس طرح یہاں پر بولیاں لگ رہی تھیں اور سندھ ہاؤس میں جو آپ نے دیکھا جو پیسے کی لیندین چل رہی تھی پنجاب میں اب الیکشن ہو رہا ہے جو حضری پرویہ زلائی کا اور وہاں پہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ کچھ اسی قسم کی خرید و فروخت کے معاملات آ رہے ہیں نون لیگ کی جانب سے جی مجھے بھی خبر آئی ہے اس چیز کی اور ایک ہوتل میں لوگوں کو اب خرید کے لجائے جا رہا ہے اور جہاں تک مجھے پنجاب کی ہماری لوگوں نے کہا کہ وہ پروٹیسٹ کریں گے اس ہوتل کے باہر کہ جدر خرید و فروخت ہو رہی ہے لوگوں کی اصل میں ساری ہماری جمہوریت اپنے لوگوں کی نظروں میں ختم ہو گئی ہے یہ ڈسکریڈٹ کر رہے ہیں اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں رہتی کہ آپ جمہوریت کے اندر اس طرح ایمپیز کی قیمت لگا کے ان کو خرید کے پھر بھیڑ بکریوں کی طرح بند کر دیں یہ چھانگا مانگے کہ پولٹیکس یہی ہوئی تھی اور پھر یہ کہنا کہ ان خرید کے پھر ایک دوسری گورنمنٹ بنا لو یہ جمہوریت نہیں ہے اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اس وقت اور اس کے اوپر اگر باہر سے بھی ایک سازش کا حصہ بن جائیں جدر وہ کہیں کہ اگر عمران خان کی حکومت گرے گی تو ہم آپ کی ملکی مدد کریں گے اگر یہ مطلب یہ کہ اگر اس کی حکومت گرا کے جو بھی اگلا جو جو تیار بیٹھے ہوئے تھے اچپن سلوا کے وہ آئیں گے تو آپ کے ساتھ ہم اچھی تعلقات ہوں گے یعنی یہ دونوں چیزیں ملا کے ایک طرف خرید و فروغ دوسری طرف یہ یہ ساری ایک جمہوریت کو ڈسکریڈٹ کرنا ہے تو اس کے اوپر عوام کو میں آج سب کو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو پروٹیسٹ کرنا چاہیے میں آج اناؤنس کر رہا ہوں کہ میں آج شام کو میں بھی اس پروٹیسٹ پر شامل ہوں گا ہم یہ ریڈ زون کے باہر اسلاو آباد میں آج آج پروٹیسٹ کریں گے پرامن پروٹیسٹ ہمیشہ ہمارا پروٹیسٹ پرامن ہوتا ہے لیکن اس کے خلاف کریں گے یہ جو غداری ہو رہی ہے ملک کے خلاف کہ غداری کا مطلب یہ ہے کہ باہر کے ایجنڈے کے اوپر حکومت کو گرانے کی کوشش ہے اور دوسری طرف یہ جو خریدے جا رہے ہیں پولٹیشنز ان کی ریٹس لگی ہوئی ہیں ان کو جو خریدا جا رہا ہے یہ بالکل اس کے خلاف میں آج اپنے لوگوں کے ساتھ پروٹیسٹ کروں گا یہاں اسلامواد میں ریڈ زون کے باہر اور میں یہ چاہتا ہوں کہ لہور میں بھی جس ہوتیل کے بعد باہر خرید و فروخت ہو رہی ہے وہاں بھی پروٹیسٹ کریں افتاری کے بعد ہاں افتاری کے بعد افتاری بلکہ عشاء کی نماز کے بعد عشاء کی نماز کے بعد اسلام آباد میں بلو ایریا ریڈ زون سے پہلے وہ جو جگہ ہے وہاں پر کالر ہے ہمارے ساتھ جی اسلام علیکم جی علیکم اسلام جی کون صاحب کہاں سے وزیعظم صاحب سے بات کیجئے گا جی پلیز اسلام علیکم پرائی مسٹر صاحب جی اسلام علیکم سب سے بہلے پسر ہم آپ کا نہائی سکریہ دار کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے آپ پولیسی سے ٹیکٹائل پولیسی جو ہم نے ڈراپ کی جو آپ کو دی تھی دفر اقبال سرگر کی سربراہی میں اس کو سر آپ نے ایمٹیمنٹ کیا جس کی وجہ سے وہ ہماری لوگ جو چالیس روپیس سرو پک رہی تھی وہ دوبارہ چلنا چک ہوگی لوگ اس وقت اسپورٹ انڈسٹری بھوم پر ہے پوری انڈسٹری الحمدللہ آپ کے سامنے کیسے چل رہی ہیں ان پورٹ سبسٹیٹیوٹ کے اندر کیونکہ میں ادھرستان میں بھی آپ کے ساتھ تھا آپ نے پیڈمنٹ کی کمیٹاریٹی پیڈمنٹ کے بورڈ کا میمبر تھا ریکارڈ تین سال کے اندر تھا انڈسٹری جگی وہاں پر پورے پچھلے سالوں میں اور ان تین سالوں کے اندر دوستوں کے قریب انڈسٹری وہاں لگ چک کیا اور وہ چل رہی ہے یہ اقترے ٹرس کا اعتماد ہے اس سرکتے لیے تو آپ کو ہیٹس آف ایک وال کا دین کرتے لی ہم لوگ اس طرح میٹ پاکستان پرائنٹسٹیوٹ کا جیت کیا تھا وہ والے جس بات میں مارے تو انشاءاللہ دلہ آپ الیکسٹر میں آئیں اس طرح آپ کو سپورٹ کرتے ہیں سوال رانہ صاحب سوال آپ کا کوئی ہے ایک فیصل دیکھیں خیر میں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں لیکن میں اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت جب ایک پانچ ہفتے پہلے یہ جو سارا ڈراما شروع ہوا نو کانفیڈنس کا آپ اگر پاکستان کی جو ایکانومی کی جو جو انڈیکیٹرز ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے اصل میں ایکسپورٹس یہ سب سے بڑا انڈیکیٹر ہے یہ جو بھی بات کر رہے ہیں ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس پاکستان کی تاریخ میں ریکارڈ پہ ہوئی ہیں اس پاری اور یہ جو ریکارڈ ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس ہیں اسی نے روزگار پیدا کی آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں سارے برس غیر میں سب سے بہتر روزگار پاکستان میں تھا یعنی ہماری سب سے کم بے روزگاری پاکستان میں تھی اور اس کی بہت بڑی وجہ ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری چل رہی ہماری ریکارڈ جو کسانوں کی جو پیداوار ہوئی ہے وہ ریکارڈ ہوئی ہے پانچ فصلوں کے اندر اور پھر ہماری انڈسٹری ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہم نے ان کے راستے میں رکاوٹے روچ آپ کسی بھی کنسٹرکشن انڈسٹری کے لوگوں سے پوچھیں کبھی پاکستان میں اس طرح کی کنسٹرکشن کی بوم نہیں آئی اس لیے روزگار زیادہ پاکستان میں بڑھا ہے دولت میں اضافہ ہوا ہے ٹیکسز میں اضافہ ہوا ہے ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا ہے اور ہمارے بیرونے ملک پاکستانی انہوں نے ریکارڈ پیسہ بھیجا پاکستان میں جس کی وجہ سے آج ہمارا ملک سٹیبل تھا لیکن ایک مہینے سے جب سے یہ نو کانفیڈنس ہوا ہے آپ دیکھ لیں کہ سارے ملک میں روپے پر پریشر پڑا ہوا ہے ایک بالکل ایک برہان کا علمیاں بنا ہوا ہے لوگ اس وقت کسی کو نہیں پتا آگے کیا ہوگا اور وہ سب سے برا ہوتا ہے آپ کی ایکانومی کے لیے تو میں یہ جو لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ جو ساری آفتزیشن میمبرز ہیں ان کو کیا ضرورت پڑی تھی اس کو گورنمنٹ کو دی سٹیبلائز کرنے کی اور نو کانفیڈنس کیونکہ ایک ان کو باہر سے ان کا پلان چھے مینے سے چل رہا تھا جو کہ ہمیں ہمارے پاس ایویڈنس ہے جس کی وجہ سے سپیکر نے رولنگ دی دوسری چیز کہ ان کو اب فکر ہو گئی تھی کہ جس طرح ملک اوپر جا رہا ہے اگر یہ اگلے ڈیٹھ سال پورے کر لی ہے انہوں نے تو اس کے بعد ان کی سیاسی دکانیں بند ہونے والی تھی پختونخواہ میں یہ ہوا تھا پختونخواہ کے اندر ہمیں تین سال لگے رہے کہ جی کدھر ہے نیا پختونخواہ آخر میں جو ایک کوالیشن گورنمنٹ جو پختونخواہ میں دوسری باری نہیں دیتے تحریک انصاف کو دو تہائی اکثریت ملی تھی سب اڑ گئے تھے وہاں ابھی لوکل گورنمنٹ الیکشن جو ہوئے پختونخواہ میں سیکنڈ فیز ساری پارٹیز کا جنازہ نکل گیا تو یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ وہ جب محنت ہوتی ہے یہ صرف ایڈورٹس اور اخباروں میں اور پروپاگینڈا سے اس کو آپ دور نہیں کر سکتے آخر میں لوگ فیصلہ یہ کرتے ہیں کہ کیا پانچ سالوں میں یا ساڑھے تین سالوں میں کیا ہماری زندگی بہتر کی گئی ہے یا نہیں کیا یہاں انہوں نے کوشش ہمارے لئے پوری کی یہ بھی دیکھتے ہیں اور جو پاکستان کا اس وقت روخ ہے وہ اللہ کا شکر ہے صحیح راستے پہ صرف یہ ایک مہینے کے اندر اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ روپے کے اوپر جو پریشر پڑا ہوا ہے وہ اس وجہ سے پڑا ہوا ہے یہ جو بھران کریئٹ کیا گیا جی اسلام علیکم ہمارے ساتھ اکیلے کالر جی ہلو جی اسلام علیکم جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں مچھول بول رہا ہوں جہاں منچسٹر سے جی جی ہلو جی جی مکبول صاحب منچسٹر سے جی جی میرا صورت آپ صاحب سے ہے کہ وہ دنیا کی قوم کی موریت ہے جہاں پیسے کے ٹیٹھ گار تحریکی عدم اتماد لائی جاتی ہے یہ یہ ہمارے پر سے ساتھ کیا مزاک کر رہا تھا جی میں یہ بھی آپ سے پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ اس وقت ہے تو کہ سپریم کورٹ میں لیکن میں اپنی قوم ساری کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں میں پھر سے امر بالمعروف کی بات کرتا ہوں سب سے بڑی جو ایک ملک کی اخلاقیات اس کی جمہوریت اس کی اس کے ملک میں انصاف کی جو رکھوالی کرتی ہے وہ قوم کرتی ہے امر بالمعروف ایک قوم کو زندہ رکھتا ہے کوئی بھی دنیا میں زندہ قوم اور جو میں برطانیہ میں دیکھا ایک زندہ قوم کو یہ جو ابھی منچسٹرسن کی کول آئی ہے وہاں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کسی کی ووٹ خریدی جا سکتی ہے تو وہ وہ تو مسلمان بھی نہیں ہیں حکم تو اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے قرآن میں کہ آپ نے اچھائی کے ساتھ آپ نے حق کے ساتھ کھڑا ہونے اور آپ نے بدی اور برائی کے خلاف جہاد کرنی ہے یہ نہیں کہ آپ نے چپ کر کے بیٹھ جانا ہے جب قوم ایک برائی دیکھتی ہے اور اس کے خلاف چپ کر کے بیٹھ جاتی ہے اپنا نقصان کرتی ہے میں آج پروٹیسٹ یہاں بھی کر رہا ہوں آج یہ ریڈ زون کے باہر اپنی ساری لوگوں کے ساتھ میں بھی وہاں ہوں گا اور میں ساری قوم کو کہتا ہوں کہ آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہے یہ صرف یہی نہیں ہوا کہ جمہوریت کے پیسے دے کے لوگوں کو خریدا جا رہا ہے جو وعدہ کر کے آئے ہیں اوتھ لے کے آئے ہیں کہ جی ہم ملکی جب اوتھ لیتا ہے جب میمبر پارلمنٹ بنتا ہے اس اوتھ کی بھی خلاف ورزی ہے اپنے آپ کو بیچ پی رہا ہے پھر اوپر سے بیرونی سازش بھی ہے جو واضح ہو گیا ہے جس کی وجہ سے سپیکر نے اسیمیلی ڈیزولو کی کہ کبھی بھی اس طرح کے باہر کا ملک نہیں کہتا کہ آپ اگر یہ اس آدھ پرائم منسٹر کو ہٹائیں گے اگر آپ اس کو ہٹائیں گے نہیں تو ہمارے تعلقات خراب ہو جائے گے اور ہٹا دیں گے تو ٹھیک ہو جائے گے تو یہ سارا جو ہے یہ اصل میں تو نقصان پاکستانی قوم کا ہے اگر اس طرح کی اس ملک میں اسی طرح جمہورت آپ کی چلتی رہے تو یہ تو کوئی بھی اس ملک کو ڈی سٹیبلائز کر سکتا ہے کیا کرنا ہے پندرہ بیس عرب لے کے لوگ خرید کے آپ گورنمنٹ گرا دیں اس لیے آپ سب کو پروٹیسٹ کرنا چاہیے اسلام علیکم اگلے کالر جی اسلام علیکم سب والیکم اسلام والیکم اسلام جی کون سب جی ریاض احمد بڑھانی بات کر رہا ہوں سوت پنجاب تحصیل علی پور سے جی کیا سوال ہے وزیراعظم صاحب سے خان صاحب سے میرا سوال یہ ہے سب سے پہلے تو میں سلام آرز کرنا چاہوں گا اور اس کے بعد ایک ہی بات کے خان صاحب آپ ہمیں کہتے رہے ہیں کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے اب ہم آپ کو کہتے ہیں کہ خان صاحب آپ نے گھبرانا نہیں ہے انشاءاللہ پورا پاکستان آپ کے ساتھ ہے شکریہ شکریہ جی آپ کو کل کون ایک منٹ آپ کو کل کون گھبرائے ہوا نظر آ رہا تھا کوئی نہیں ہمیں انگرین کرے اتنا خوش ہوئی جو پہ تھا اور انشاءاللہ آج بھی ادھر ہوں گا شکریہ جی شکریہ ہمارے ساتھ نمبر آپ ملا رہے ہیں کہ اس سے پہلے کہ ہم کالر کی طرف جائیں اچھا کالر ہے ہمارے ساتھ جی اسلام علیکم جی کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں میں خود ہمارے بات کر رہی ہیں میں نے اسنا چاہتے ہیں کہ آپ کی عزم اتماسی اور اس طرح کرتے ہیں تو کیا زبیر پروشی ترکے کیا آئین کی پاکستان نہیں ہے کیا زبیر پروشوں کو ہمیشہ کے لیے نائل نہیں کر دینا چاہیے زبیر پروشوں کو ہمیشہ کے لیے نائل نہیں کر دینا چاہیے کیا یہ آئین کی اقلاف برزی نہیں ہے یہ سوال جی میں سوچتا ہوں کہ صرف نائل ہی نہیں کرنا چاہیے ان کو جیلوں میں ڈالنا چاہیے دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں کرکٹ کیپٹن تھا یہ یہ کوئی تیس بتیس سال کی میں کرکٹ کھیلتا تھا تب تو مجھے ایک پتہ چلا کہ ہمارے چار کھلاڑیوں کو پیسے آفر کیے گئے وہ فائنل تھا شارجہ کے اندر فائنل تھا آسٹریلیا اور پاکستان کا تو وہاں انہوں نے کہا کہ ہمارے چار پلئیرز کو انہوں نے خرید لیا ہے اور آگے کل مجھے رات کو ٹیلیفون آیا بلکہ جاوید میاں تھا میرے جو وائس کیپٹن تھے تو انہوں نے مجھے رات کو دو بجے جگہ کے ٹیلیفون کیا کہ کل ہمارے چار پلئیر بک گئے میں نے ساری ٹیم کو بلایا میچ سے پہلے اس میں سے سب وہ یاد بھی ہو گیا انس ٹیم کو میں نے سب کو کھڑا کیا سارا کراؤٹ بھرا ہوا تھا میچ شروع ہونے سے پچھ کے بیچ میں میں نے کہا میں آج سب کو ایک ایک کو آپ کو دیکھ رہا ہوں گا کسی نے بھی صحیح معنی میں کرکٹ نہ کھیلی کیونکہ مجھے پتہ جوہ کی آفر ہے میں نے کہا میں صرف تمہیں ٹیم سے نہیں نکالوں گا میں تمہیں جیلوں میں ڈلواؤں گا اور مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ وہ ہم میچ بڑے ارام سے جیت گیا اور بعد میں مجھے پتا چلا کہ واقعی آفر تھی دیکھیں جب تک لوگوں کو خوف نہ ہو بدی کر کے غلطی کر کے معاشرے کو اپنا ضمیر بیچ کے ملک کو ملک کی جمہوریت کو بیچ کے جب تک ان کو خوف ہی نہیں ہوگا کہ ہمیں کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا ہم پیسے بھی پکڑ لیں گے اور پھر الیکشن لڑ لیں گے جب تک آپ یہ نہیں کریں نہیں تو آپ سزا دیتے کیوں ہیں سزا جیلوں میں لوگوں کو ڈالتے ہیں اس لیے ہیں نا کہ لوگوں کو بتانے کے لیے کوئی بھی جرم کرے گا تو جیل میں جائے گا تو جب آپ جرم کے بعد لوگوں کو جیل میں نہیں ڈالتے معاشرے کی تباہی کیا دروازے کھول دیتے ہیں آپ اسلام علیکم اگلے کالر ہمارے ساتھ نمبر ہے صفر پانچ ایک نو دو دو چار نو صفر صفر اسلام علیکم جی جی واللکم اسلام جی جی میں ڈاکٹر ایسن نمید اسفان بات کر رہا ہوں ایر بیٹر بات سے جی ڈاکٹر صاحب جی میرا سوال ہے پیری عظم بنانستان صاحب کو پہلے تو ہم جسا ایسی چیٹ کریں کہ جو سہش کارڈ ہے اب آپ امیجن کریں وہ علاقے بانڈی ٹوڑا ہوگی پیرہ دباٹا ہوگیا اور ہمارے گاؤں کے جو علاقے ہوگے وہ لوگ اسلامباد جیسے بڑے شہروں میں پنجاب جیسے بڑے شہروں میں آکے اپنے گھر بیٹھے دیتے تھے زمینیں بیٹھے دیتے تھے اور زمینیں مطلب جہاں سے گر بھی رکھوا دیتے تھے تو پہلے تو ان سب ماں کی ان بچوں کی ان سب لوگوں کے آپ کے ساتھ وزیراعظم صاحب دعا ہے جتنا بھی ہم اپریشیٹ کریں بہت پڑا سٹیٹے سے اب ایونچلی ساری فارم اس وقت پر آپ کو شکر دار کرتے ہیں اللہ کا شکر دار کرتے ہیں یہ ہوا تو تھانکس ٹو یو کانتا اور دوسرا آپ کا چونکہ ٹین ہنڈ لیٹرلی کل ہم سب سبجھ دے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہو لیٹرلی ورلہ دو تین جنہوں سے وہ میٹیا بھی باہر باہر جو ہے نا لگ رہا تھا کہ تیسرہ ایک ہی پڑی جا رہا ہے لیکن I want to really appreciate your leadership and I think پورے یقین ہے کہ ہمارا ملک ہم نوجوان ہم آپ انشاءاللہ جاندھے ہیں انشاءاللہ امیر ہے کہ ٹوہرٹی سے اب آئیں گے اور ہمارے اوپسیز بوٹ ہیں وہ سب سے زیادہ امپورٹن ہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ٹوہرٹی سب ہی آئی کی جب بوٹی وہ بھی ایک حق ملے کا ووٹ کرنے کا تو all the best خاندہ I hope کہ اس کے بعد وہی خاندہ ہوں جن سے ایک دفعہ ایک تائم سے ہم سب ملا کرتے تھے اسی لی I hope شکریہ دیکھیں دو چیزیں تھی ایک تو پہلے ہیلتھ کارڈ میں یہ اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ یہ بہت بڑا پروجیکٹ تھا اور بڑی مشکلوں سے یہ شروع ہم نے چھوٹے پیمانے پہ پہلے پختون خواہ میں شروع کیا اور پھر ہم نے فیصلہ کیا پختون خواہ کے سارے سارے جتنے بھی خاندان ہیں ان کے لیے ہیلتھ کے انشورنس اور اس کے بعد پھر پنجاب میں گئے اور وہ بڑا میں عثمان بزدار کو آج خاص خراج تحسین پیش کرتا ہوں اتنا اس کو برا بھلا کہا گیا جتنا دیکھیں کیا پنجاب میں سب سے زیادہ غربت کم کرنے کی کوشش اس پرائم منسٹر اس چیف منسٹر نے کی وقت تاریخ یہ ثابت کرے گی کہ اس نے سب سے زیادہ کوشش کی اور یہ ہیلتھ کارڈ چار سو ارب روپے ایک گنمنٹ کر رہی ہے لوگوں کو ہیلتھ انشورنس کے لیے تاکہ ہر غریب خاندان جو ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی کہ خاندان تباہ ہو جاتے ہیں جب بیماری آتی ہے پہلے وہ اپنے بیو بچوں کے پیٹ پال رہے ہوتے ہیں ایک بیماری آتی ہے کرز مکروز ہو جاتا ہے سارا خاندان غربت کی لکیر سے نیسے چلا جاتا ہے اور اس لیے یہ جو ہیلتھ انشورنس ہے یہ سب سے بڑی نعمت آپ اپنے عوام بلکہ سفید پوش کے لیے بھی یہ سب سے بڑی نعمت دوسری بات آپ نے کی یہ جو اب یہ لوگوں نے خرید و فروخت ہوئی دیکھیں ہم مجھے بھی لوگوں نے کہا میری اپنی پارٹی محمد نے کہا کہ ہم بھی پیسے لگا کے خریدیں جب وہ ہمارے لوگ خرید رہے ہیں ہم ان کے لوگ بھی خریدیں تو وہ بیس پچیس کوڑ روپے دے کے ہمارے لوگوں کو خرید رہے تھے تو ہم تیس کوڑ روپے دے کے ان کو واپس خرید سکتے تھے یا ان کے لوگ خرید سکتے تھے لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ یہ پیسہ آنا کدھر سے تھا یہ چوری کا پیسہ آنا تھا یا تو میں میرے پاس چار گرمنٹ تھی ان کے پاس تو سندھ کی گرمنٹ تھی باہر سے بھی پیسہ آیا excellent تو ان کے پاس سندھ کی گرمنٹ تھی میرے پاس تو چار گرمنٹ تھی میں تو ادھر سے پیسہ نکال کے خرید سکتا تھا لوگوں تیس تیس کورڈ روپے کیا ہے حکومت کے لیے بیس تیس لوگوں کو دینے کا لیکن پھر میں کیا مثال سیٹ کر رہا ہوں میں وہی کر رہا ہوں پھر یہ جو انہوں نے دونوں مین پارٹیز نے جب چھانگا مانگا میں ہوا تو کیا ہوا تھا انہوں نے خرید کے چھانگا مانگا میں رکھ لیا انہوں نے خرید کے مری یا کہیں اور گزا دیا یعنی یہ ملک سے تماشا میرا تو ضمیری نہیں مانتا تھا یہ کرنے کے لیے جی آپ کی کالز آ رہی ہیں 051-9224-900 اسلام علیکم جی کون بات کر رہی ہے کہاں سے میں مائرہ احمد بات کر رہی ہوں میاں والی سے سر میں خود بھی کیمیکل انجینئر ہوں اور میں یہاں انڈسٹریل زون میں رہتی ہوں میاں والی کے سر میاں والی میں دس سال میں میں یہاں دس سال سے رہتی ہوں کبھی اتنی روڈز نہیں بنی تھی کبھی اتنی کا رکھی نہیں ہوئی جتنی میں نے اب ان دس مزمان بزدار کے دیکھا ہے ٹائم میں کہ جتنی یہاں پہ ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے اور سر میرا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جو بھی آپ کے پروجیکٹ چل رہے ہیں کیا وہ یہی پہ سٹاپ ہو جائیں گے جیسے روڈز بن جائیں ہیں اور سب کچھ کنسٹرکشن دو رہی ہے کیا وہ آپ کے جانے سے یہی پہ وہ منصوبے ختم ہو جائیں گے یا آپ لوگوں لئے کچھ ایسا کر کے جائیں گے کہ یہ منصوبے چلتے رہے ہیں اور دوسرا سر میرے آپ سے ریکویڈٹ ہے کہ انشاءاللہ انشاءاللہ جب آپ بھاری اکثریت سے دوبارہ آئیں گے تو جو ہم پڑی لکھی بارشعور خواتین ہیں اس ملکی ان کے لئے اسپیشلی جو ایڈوکیٹڈ ہیں جو ڈاکٹر ہیں انجینئر ہیں لیکن گھر میں ہیں ان کے لئے بھی آپ کچھ ایسے منصوبے لائے گا کہ وہ بھی واپس آپ فارم کی خدمت کر سکے آپ کے ساتھ شانہ بہ شانہ کھڑی ہو کے جی بہت شکریہ پہلی چیز تو میں پھر سے یہ کہتا ہوں کہ جب یہ پنجاب کی صحیح معنی میں انیلیسز ہوگی اور وہ ایک ہوتا ہے کی پفارمنس انڈیکیٹرز کے پی آئیز جیسے کہتے ہیں اگر یہ آج سٹیڈی کو کر لے کہ سندھ کے کیا حالات ہیں اور ساڑھے تین سال میں پنجاب میں کیا ہوا ہے اور پختون خواہ میں میں آپ کو گیرنٹی کرتا ہوں کہ پنجاب میں جس طرح کا انہوں نے نیچلے لیول پہ ڈیولپنٹ کی ہے اور جو وریبوں کے لئے کیا ہے جو ابھی کسان کارڈ لے کر رہے ہیں کسانوں کے لئے میں نہیں سمجھتا کہ پنجاب کی تاریخ میں اتنا ہوا ہے اور پختون خواہ کے اندر تو ماشاءاللہ انہوں نے سب سے پہلے ہی شروع کیا تھا سیف کارڈ یعنی ہیلتھ انشورنس کیا ہوگا انشاءاللہ آپ نے پختون خواہ کی جو بھی لوکل گورنٹ الیکشن ہے اس پر ریزالٹ دیکھی لیا ہے کہ اس طرح کی بھاری اکثریت سے جس طرح ان علاقوں میں تحریک انصاف جیتی ہے جہاں تحریک انصاف نہیں ہزارہ میں تو نون لیگ کا بڑا زور تھا تو نون لیگ بھی کا جنازہ نکل گیا پیپلز پارٹی کا بھی نکل گیا تو تحریک انصاف نے جس طرح جیتا ہے انشاءاللہ یہ میرا ایمان ہے کہ جو لوگ ہمارے ساتھ نہیں بھی آنا تھا انہوں نے جب ان تین لوگوں کی شکلیں دیکھی ہیں جو تیس تیس سال سے ہم تو ساڑھے تین سال سے آئے ہیں نا پاور میں یہ تیس سال سے یہ باریاں لے رہے ہیں اور یہ جب شباز شریف نے کہا کہ بیگرز آر نوٹ چوزز تو پہلے تو یہ بتائیں بیگرز بنایا کس نے پاکستان کو تیس سال جو حکومت کہا رہے تھے یا جو ساڑھے تین سال میں آئے ہیں اور دوسری چیز آپ اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ مکروز ہیں اس لیے ہمیں امریکہ کی غلامی کرنی ہے اصل میں یہ مطلب ہے بیگرز آر نوٹ چوزززز اس نے پوچھا نا کہ عمران خان کہہ رہا ہے کہ ایبسلوٹلی نوٹ میں یہ آوازے کر دوں اپنی ساری قوم کو میں ساری دنیا پھیرا ہوا ہوں میں کبھی بھی کسی ملک کے خلاف نہیں ہوں نہ میں انٹی امریکن ہوں نہ میں انٹی انڈیا ہوں یہ میں بار بار کہہ بیٹھا ہوں یہ تو کوئی جاہلی ایک پوری قوم کے خلاف ہو جاتا ہے ہاں ہم پولیسیز کے خلاف ہو سکتے ہیں میں اخوانستان میں یہ جو وار آن ٹیرر تھی میں اس کی خلاف بولا ہوں لیکن ایک انٹی امریکن نہیں ہوں میں جو چاہتا ہوں کہ ہماری دوستیوں ان سے دوستی کا مطلب کیا ہے دوستی کا مطلب ایک ہوتا ہے رسپیک دو دوستوں کے بیچ میں رسپیک ایک بڑا امیر دوست ہوتا ہے غریب بھی ہوتا ہے لیکن دوستی طب ہے جب دونوں کے بیچ میں رسپیک جب ایک ملک دوسرے ملک کو حکم دے کہ آپ ان کی جنگ بھی لڑیں کہے آپ کو ڈو مور بھی کریں آپ کے لوگ بھی مریں اسی ازار آپ کے لوگ مر جائیں آپ کا ملک اجڑ جائے اس کے بعد آپ کا شکریہ دا بھی نہ کریں اور پھر وہ آپ کو حکم کریں کہ آپ اس ملک میں جائیں یا فلانے ملک میں میں اس کے خلاف ہوں اور ان کو بری آتے ان کو بری آتے دان لے والے یہ بیگرز اور نوٹ چوزرز جیسے لوگ جو ان کے سامنے ہاتھ پھلا کے کھڑے ہوتے ہیں میں دوستی کرنا چاہتا ہوں دوستی کا مطلب یہ کہ ہم کئی آپ کی باتیں مانیں گے لیکن اگر میرے لوگوں کے مفادات کہ وہ خلاف ہیں تو میں وہ آپ کی بات نہیں مانوں گا یہ ہوتی ہے دوستی غلامی یہ ہوتی ہے کہ آپ ایسے کھڑے ہو جائے کہ جو حکم ملے اسی ازار لوگ ہم بروات چکے ہیں اچھا جی آپ جو بھی آپ نے آگے کرنا ہے بیسز لینے ہیں تاکہ اور ہم کسی بھی جنگ کا حصہ بن جائیں میں اس کے خلاف بات کر رہا ہوں اور اگر آپ نے اسی طرح رہنا نہ میں اپنی قوم کو کہنا چاہتا ہوں آپ کو یقین کریں کہ اگر آپ نے یہ کہنا ہے نہ کہ کیونکہ ہم مکروز ہیں ہمیں غلامی کرنی چاہیے میں کہتا ہوں اس غلامی سے بہتر موت ہے آپ کو جی نہیں کہا ہے حقی ہونا چاہیے کہ جو اس طرح شرک کریں کہ کسی اور کے سامنے انسان کے سامنے یا کسی کے سامنے جھکیں جی ہمارے ساتھ اگلے کالر اسلام علیکم جی ورکم سلام میں سردار دہیہ ویدر بات کر رہا ہوں جی 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 سلام سب سے پہلے تمہیں آپ کے خوبار ایک بات جہاں آپ کے اتنے نوجوان ایک دوانوں ہم نوجوانیں چاریٹائز کرتے تھے کہ چار شامس چاریٹیاں تک دوانے کے ہوتے وہ ہم ایک دیدر کے ساتھ کہ وہ کیسے پہلی کے بر جو کیسے پہلیت کا سبق ان نے اپنے برکر کو دیا تو آج ہم اپنے ہاتھ کو بڑا خصفت سمجھتے ہیں نوجوان کہ ہمیں ایک ایسے لیڈر کے ساتھ ایک ایسے ٹائم میں ہم زندہ ہیں اس ٹائم میں ہم نے یہ دیکھا کہ پاگیار کی آنکھوں میں آنسیں ڈال کر وہ تاریخ کا دنس دن ہمیں ملا اور اس نے ہمیں غیرت وہ کہتے ہیں نا کہ غیرت ہے بڑی جہانے سکتوں میں تہناتی ہے جرویش کو ساجے سردارہ آج ہم تمام نوجوانوں کا سر فخر سے بھولانتے ہیں کہ ہمارا ایک ایسا وزیر آزم ہے جو پاکستان کو مدینہ کی ریاست بنانے کی پاس کرتا ہے اسلامی فوگیا کے جنڈے گھڑتا ورہ در آتا ہے اور اویار کیانکو میں آنسیں ڈال کر اپنے نوجوان بسر کو بتاتا ہے آپ دو خاصتہ آپ دو خوشتے تھے کہ ہم کس طرحیتی میں جنڈہ ہیں کہ ہمارا وزیر آزم ہماریتا جاتا ہے سردار صاحب شکریہ شکریہ اس کا میں آپ کو دیکھیں میں تو ایک ہی لیڈر کو مانا ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ہمیں کیا بتایا تھا مدینہ کے دونوں طرف سپر پاورز تھی دنیا بٹی ہوئی تھی دو سپر پاورز میں رومان ایمپائر اور پرشن ایمپائر انہوں نے میں لوگوں اپنے نوجوانوں کو بتاتا ہوں کیونکہ ہم نے تو ان سے سیکھنا ہے ہمیں تو قرآن میں حکم ہے ان کی سنت میں چلو انہوں نے دونوں سپر پاورز کے سربراہ کو خط لکھا جب تھوڑے سے مسلمان تھے کہ میں اللہ کا سچ کا پیغام لے کے آیا ہوں اور آپ اگر یہ اس پر چلیں گے تو آپ کی بہتری ہے تو ہم تو اس کی امتی ہیں میں تو یہ مانتا ہی نہیں کہ آپ کسی کے سامنے جو مرضی آپ کے حالات ہو یہ تو بائیس کروڑ لوگوں کو اس کے سربراہ کو کسی کے سامنے پرچی پکڑ کے کھڑا ہونا ہے کہ جی میں پریزنٹ کے ساتھ بیٹھا ہوئے پرچی سے گیر ہے میرے کوئی غلطی نہ ہو جائے وہ بائیس کروڑ لوگوں کی زلت ہے اور یہ مسلمانوں کی زلت ہے جس کا کلمہ لا الہ الا اللہ ہے کہ اللہ تیرے اسوا کسی کے سامنے نہیں چھپ دے اور اس ملک کا جو میرا لیڈر جس کو میں مانتا ہوں قائد عظم تھے آپ قائد عظم کی ساری کتابیں پڑھ لیں جو ان کو پر لکھی ہوئی ہیں جو بھی ان کا دشمن تھا ان کی عزت کرتا تھا غلام ہندوستان میں انگریز ان کو عزت سے دیکھتا تھا خوددار تھے دیکھیں میں ایک اپنا میرا گھر بن رہا تھا تو بڑی دیر بیس سال کی بات ہے تو بڑی گرمی تھی دوپیر کو جولائے کا مہینہ تھا اور ایک مزدور باقی بھی کام کر رہے تھے ایک مزدور میں دیکھ رہا دور سے تو وہ اس کی قبیز پسینہ پسینہ ہوئی تھی باقی ریسٹ کرتے تھے پانی پیتے تھے وہ مسلسل کام کرتا گیا میں نے جب کام ختم ہوا اس کے بعد میں نے اس کے پاس آیا میں نے کہا دیکھو اس کو میں نے کوئی پیسے دیا میں نے کہا میں بڑا آج متاثر ہوا ہوں کہ تمہاری جس طرح تم نے کام کیا اس نے میرے پیسے پکڑ گیا اس نے واپس کر دیا کہتا جس کے لیے میں مزدوری کر رہا ہوں اس کے پیسے مجھے ملتے ہیں اس کے لیے میں نے کام نہیں کیا اب ہوا کیا اس آدمی تھا مزدور مزدور میرے دل میں اس کی عزت کدھر سے کدھر چلی گئی کیونکہ جو ایک انسان میں غیرت ہوتی ہے نا دنیا اس کی عزت کرتی ہے یہ نہیں تھی کہ وہ مزدور تھا وہ اپنی عزت اس کی پیاری تھی کہ میں کیوں کسی سے پیسے لوں جپین کے اندر آپ ویٹرز کو ٹپ نہیں دے سکتے خوددار قوم ہے اور دنیا میں لیتے ہیں ٹپ جپان میں نہیں لیے وہ ٹپ لیتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم نے جس کے لیے ہمیں پیسے مل رہے ہیں کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ہم ہی اپنے آپ کو زلیل کر رہے ہیں بیگرز آر نوٹ چوزرز کیونکہ ہم مکروز ہیں ہمیں غلامی کرنی پڑے گی یہ ایک جو اچکن سلوا کے بیٹھا ہوا ہے وہ جب ایسی بات کرتا ہے مجھے بتاؤں کہ قوم کدھر رہ جاتی ہے جب ہمارا وہ جو پہلے تین دفعہ وزیر آزم وہ جا کے جب پریزیڈ اوباما کے سامنے پرچیاں لے کے بیٹھ کے بات کرتا ہے تو سوچیں کہ قوم کیا سمجھتی ہے کہ وہ اپنیاں اس کی سیلف اسٹیم کدھر جاتی ہے اس کی عزت نفس کدھر جاتی ہے تو دیکھیں ہم اس لیڈر کے ساتھ ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنہوں نے ہمیں دنیا کی تاریخ میں کبھی اس طرح کا کوئی لیڈر نہیں آیا اور میں اس لیے اپنی قوم کو نوجوانوں کو سیرت نبی پڑھانا چاہتا ہوں اس لیے کہ ان سے بڑا لیڈر ہی کوئی نہیں آیا تھا جو ان کے ارگرد تھے وہ لیڈر بن گئے تھے اور وہ ساروں کے اگر نچوڑ کدھر کیا کیا ان کے دلوں میں ڈالا تھا لا الہ الا اللہ آپ کی کال ذاری ہے صفر پانچ ایک نو دو دو چار نو صفر صفر اسلام علیکم ہلو ہلو اسلام علیکم جی بالکم اسلام جی کون صاحب کہاں سے سر میں جمال امان بات کر رہا ہوں کراچی سے مجھے پی ایم صاحب سے ایک چیز پوچھنی تھی بس چھوڑا سے سوال کرنا تھا میں خود اس یوٹ سے کنیکٹ رکھتا ہوں میں نا میں نے پرس ٹائم اپنی لائف میں ووٹ دیا ہے زندگی میں پی ایم صاحب کو نا بڑ یہ کہ ہمارا ہمیں کراچی میں کوئی اس کا بینیفٹ نہیں ہوا تو اس وجہ سے ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں نہ ہمیں الیکٹرک سٹی میں کچھ ریلیو ملا ہے نہ کوئی میں خود آئیم آنلی بیزارڈ ہیں میرے نا والد صاحب ہیں میں خود جاگ کرتا ہوں میں اور کرائیسز میں آگیا ہوں تو اس کا بس مجھے پوچھنا تھا نیکٹس ہیں ہم ضرور ووٹ دیں گے بڑ یہ کہ کراچی اور لوگ یہ پی ایم صاحب سے کچھ ریکویسٹ ہے کہ کچھ ہمارے لئے کریں جی جی میں آرز کرتا ہوں اسی سے جلتہ ایک سوال میں جھوڑا ہوں کراچی سے انہوں نے کہا ہے یہ سوشل میڈیا پر کہہ رہے ہیں کہ تنہا انعامن کا کہہ رہے ہیں کہ کراچی اور سندھ کو کب آپ ازاد کرائیں گے پیپلز پارٹی سے جی انشاءاللہ کوشش انسان کرتا ہے اور کامیابی تو اللہ کے ہاتھ میں میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ پہلے تو آپ کو ایٹیتھ امینڈمنٹ سمجھنا چاہیے یہ جو دو پارٹیز نے ایٹیتھ امینڈمنٹ کی تھی اس پہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جو صوبے ہیں ان کے پاس ساری پاور چلے گئی اب کیونکہ سندھ کے اندر ہماری حکومت نہیں ہے تو جو سندھ کی حکومت ہے سارے اختیارات ان کے پاس ہیں پیسہ ہم گورنمنٹ ان کو دے دیتی ہے جو فیڈل گورنمنٹ ہے وہ پیسہ ان کو دے دیتی ہے اب ان کا ہے کہ وہ پیسے کیسے خرچ کرتے ہیں اس پہ ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے اور میں جو انشاءاللہ انشاءاللہ میرا یہ معنی ہے کہ ہم اب جو اگلا الیکشن ہوگا یہ ہم سندھ میں جیتیں گے اور اس لیے جیتیں گے کہ وہاں لوگ سب سے زیادہ تنگ ہیں اگر سب سے زیادہ کرپشن ہے سب سے زیادہ اگر گورننس کی یہ سب سے بری ہے وہ اس وقت سندھ حکومت کی ہے اور وہ آپ کوئی بھی انڈیکیٹرز دیکھ لیں غربت دیکھ لیں اندرولہ سندھ میں سب زیادہ غربت ہے آپ کوئی بھی انڈیکیٹرز دیکھ لیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ سندھ سب سے پیچھے اور کراچی جو پاکستان کا فانانشل کیپٹل ہے کیونکہ سارا سندھ ایک ہی ہے یعنی ان کے نیچے ہے کراچی سندھ کا کیپٹل ہے تو وہ پیچھے رہے گیا کراچی ایٹیز کے اندر بڑی تیزی سے آگے جا رہا تھا تو کراچی کے اندر میری جو تجویز ہے کراچی کے اور باقی سارے پاکستان کے شہروں کی وہ ہے لوکل گورنمنٹ سسٹم ڈائریکٹ الیکشن سے ایک شہر کا میئر الیکٹ ہو ساری اس کے پاس پاورز ہیں جس طرح تہران کا لے لندن کا میئر نیو یورک کا میئر یعنی یہ موڈن طریقہ گورننس کا جب تک کہ ایک ڈائریکلی الیکٹڈ میئر نہ ہو اس کے پاس اختیارات ہو اس کی پوری کیبنٹ ہو سٹی گورنمنٹ ہو یہ ساری دنیا کا موڈل ہے اور وہ اپنے پیسے کٹھے کرے وہ جب تک وہ موڈل نہیں آئے گا مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے صرف کراجی چھوڑے ہمارے بڑے جو شہر ہیں یہ سب ان کے حالات بگڑتے رہیں گے اگر آپ ایک ایک صوبے کے ڈیویلپن فنڈ سے اگر آپ شہروں کو ڈیویلپ کریں گے وہ نہیں ہوں گے شہروں کو اپنے فنڈ خود کلیکٹ کرنے ہوں گے جو کہ دنیا کا سسٹم ہے اس وقت یہ خانزازہ عرفان خان صاحب ہے کہتے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو پانچ سال پورے کرنے چاہیے تھے جتنے کام آپ نے کیا ہے وہ عوام تک ابھی پہنچے ہی نہیں تھے تو پانچ سال آپ کو پورے نہیں ملے کالر بھی ہمارے ساتھ اس کے ساتھ ہی کر لیتے سوال جی اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی محمد آسف راکتا ہوں سشاور جی جی کیا سوال ہے جی آسف جی میرا یہ سوال ہے پہلے سے سانت آپ کو بھائی مبارکات لیتا ہے کہ آپ نے جن سے پی ڈی ایم کو ضرور کیا ہے وہ تیسی ضرور کرتے رہا ہم آپ کے ساتھ ہیں اور دورانم خان کے حلقے کا ہم ہے اور ہم نے فورمن احسجاج بھی کی ہے یہ میرا میزج ہے آئندہ ٹکٹ میں تو آپ کے مطمئن ہوں ان کو ٹکٹ دینا چاہیے جی جی بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے میں نے کہا کہ ہم نے بڑا سیکھا ہے یہ جو ساڑھے تین سال بڑے مشکل ساڑھے تین سال گزرے ہیں کیونکہ سارا وقت ایسے لوگ تھے جو بلیک میل کرتے رہتے تھے ہمیں جن کا کوئی پاکستان کے ساتھ ہمدردی نہیں تھی صرف اپنی ذات کے لیے فائدہ اٹھانے کے لیے تو اس باری تو میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے صرف ٹکٹ ان لوگوں کو دینے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا کوئی پاکستان کی ویشن ہے اور ذات سے باہر نکلے ہوا ہے اور اگر ہم ہار بھی جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن جیتنا اس طرح کے لوگوں کے ساتھ جیتنا جو اپنے ضمیر بیچ سکتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ ہار جائے ہم اور وہ پانچ سال پورے نہیں کیا ہیں دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہماری جو پختونخواہ میں ہم جیتے تھے دو تہائی اکثریت ملی تھی تو وہ پانچ سال پورے ہوئے ہی تھے جو ہم نے سارے وعدے پورے کیے تھے اور جو ابھی بھی ہمارے پروجیکٹس ہیں وہ سارے جو بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں مثلا جو راوی سٹی ہے لاہور کی اور جو سنٹرل بزنس ڈسٹرکٹ ہے لاہور کے اندر یہ بہت بڑے پروجیکٹس ہیں نالا لئی ڈسٹرکٹ ہے یہاں لاہور کا پھر ہماری ڈیمز بن رہی ہیں تو یہ بڑے پروجیکٹس تھے ان کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے جو ہمارے جو انوائرمنٹل یعنی جو کلائمٹ چینج والے ہم جو دس عرب درخت ہوگا رہے ہیں تو وہ تو پورے نہیں ہوں گے لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ جو اب تک بھی ہم کر چکے ہیں میں نہیں سمجھتا کسی پاکستان کی حکومت کی یہ پرفارمنس رہی ہے اور یہ انشاءاللہ ہم الیکشن میں لے کے جائیں گے اور انشاءاللہ تین مہینے بعد آپ واپس آکے انہی کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ جو اللہ کو مزہور ہیں جس طرح میں نے کہا انسان کوشش کرتا ہے کہ میں ابھی اللہ دے تھا آخری کالر سے ہم بات کرتے ہیں کیونکہ وقت پروگرام کا بلکل ختم ہی ہو گیا ہے جی اسلام علیکم اللہ علیکم جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں جی میرے نام علی حیدر ہے میں گلاسکو سے بات کر رہا ہوں اور سیس پاکستانیوں جی 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 میرے سوال عمران خان سے یہ ہے کہ ہم ہمیں جو اور سیس پاکستانی جو ووڈ کا حق دیا ہے تو میں خان صاحب سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس کے مسئلے وہ تابدہ کرے اور ہم سے دوبارہ یہ چھینا نہ جائے واپس نہ کیا جائے بلکل علی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ جو حکومت یہ جو الیکشنز میں نہیں جانا چاہتے اور چاہتے کہ کسی طرح یہ انہیں جو لوگ خریدے ہوئے ہیں ہارس ٹریڈنگ کر کے ان کی کندوں پہ چڑھ کے آکے پھر سے حکومت کریں یہ جو پی ڈی ایم چاہتی ہے اس میں میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں یہ سب سے پہلے اپنے کرپشن کے کیسز ختم کروائیں گے اس کے بعد انہوں نے اپنے لوگوں کو ان جگہوں پہ رکھنا ہے جہاں انہوں نے الیکشن کو متاثر کرنا ہے انہوں نے وکٹمائزیشن کرنی ہے جو انہوں نے ہمیشہ کی ہے لیکن جو مجھے جو اور بھی خدشہ ہے کہ دو چیزیں جو پاکستان میں فری اینڈ فیر الیکشنز کے لیے ہوئے ہیں ایک ہے ای وی ایم مشینز اور دوسرا ہے اوورسیز پاکستانیز کی بوٹنگ مجھے یہ بھی خدشہ ہے کہ یہ دو بھی یہ ختم کریں گے آکے کیونکہ ان کو ڈاریل لگا ہوا ہے کہ ای وی ایم مشینز اب ای وی ایم مشین کیا ہے کیلکولیٹر ہے جو جو جوڈیشل کمیشن بنی تھی دوہزار پندرہ میں آپ اس کی اگر رپورٹ پڑھ لیں تین یا چار ہفتے وہ کیس چلا تھا سپریم کورٹ میں جو کمیشن نے چلایا تھا تب کے چیف جسٹس نے اس میں جتنی بھی تقریباً تیس تجویزیں تھیں کہ کیا کیا خامیہ تھیں وہ جو دوہزار تیرہ کا الیکشن تھا تقریباً ان سب کو دور کرنے کے لیے حال ای وی ایم مشینز کا تھا یعنی جو جو غلطیاں ہوئی تھی اگر آپ نے وہ دھرانی نہیں ہے تو وہ ای وی ایم مشین ہے مثلاً یہ فارم فورٹین ففٹین یہ سب اڑ جاتی ہے اگر آپ کے پاس ای وی ایم مشین آ جائے پھر یہ جو ڈبل سٹیمپ لگا کے ریجیکٹڈ ووٹس ہے کے پی کے اندر پشاور کے جو الیکشن تھا طریقہ انصاف رنر اپ ہوئی گیارہ ہزار ووٹ کام تھے تو تئیس ہزار ووٹ ریجیکٹ کر دی انہوں نے وہ ریجیکٹ وہ ووٹ ہی ختم یعنی تئیس ہزار ووٹ اسی طرح کتنے حلقوں میں ریزالٹ چینج ہو جاتا ہے ریجیکٹڈ ووٹ سے آپ کی جب ای وی ایم مشین آئے گی وہ ریجیکٹڈ ووٹ ہی ختم ہو جائے گی تو یہ طریقے ہیں دھانلی کے اس لیے یہ ای وی ایم مشین کو نہیں آنا چاہتے دنیا میں ہیں ہندوستان میں ای وی ایم مشین پہ الیکشن ہوتا ہے تو یہاں کیوں رکا ہوا ہے اور کیوں انہوں نے اوبجیکٹ کیا اس کے پر جو ہم نے اب قانون پاس کیا اور دوسرا اوبرسیز پاکستانیز ان کو سب سے بڑا خطیہ یہ ہے کہ اوبرسیز پاکستانیز تقریباً زیادہ تر نوے فیصد تحریک انصاف کے ساتھ ہے تو اس کے لیے بھی یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اوبرسیز پاکستانیز کی کسی طرح ووٹ نہ ڈالی جائے تو میں پھر سے کہتا ہوں کہ انہوں نے کبھی نیوٹرل آمبرٹس کے ساتھ میچ نہیں کھیلا یہ ہمیشہ چاہتے ہیں کہ پاور میں آکے ساری اپنی میچ فکس کر کے تو پھر گیم کھیلی جائیں انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ میری قوم اس باری ان کو شکست دے گی میں چاہتا ہوں آج بھی کہ ساری قوم پروٹسٹ کرے اور میں ہمیشہ کہتا ہوں پور امن پروٹسٹ کبھی ہمیں اپنے ملک کو نقصان نہیں پچھانا چاہیے تصادم سے پور امن پروٹسٹ کرے ایک ان کی غداری کہ باہر کی قوت کے ساتھ مل کے انہوں نے یہ میچ فکس کیا اور یہ واضح ہے جو ہمارے پاس یہ جو ہم نے اپنی کیابنٹ میں لیٹر دکھایا ہم نے پارلیمنٹری کمیٹی کے اندر وہ جو اس کے جو منٹس دکھائے کیابنٹ کے جنہوں نے لیٹر کے اوپر اپنے کومنٹس پاس کی اس کے اندر ثابت ہو جاتا ہے اور جس کی وجہ سے سپیکر نے ان کی اراد کر دی عدم اعتماد کی جو ان کی پٹیشن تھی کیونکہ اس میں واضح تھا کہ یہ باہر کی قوت نے پریشرائز کیا پاکستان کے انٹرنل فیض میں اور یہ عدم اعتماد اس کا حصہ ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس غداری کے خلاف یہ ضروری ہے یہ لازم ہے کہ آپ پروٹیسٹ کریں میں آج انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد میں بھی یا یہ ریڈ زون سے باہر ہمارا پورا پروٹیسٹ ہوگا آج میں چاہتا ہوں ہر جگہ آپ کریں اور اس لیے کریں کہ آپ کو لوگوں کو خوف ہو کہ ایک تو غداری کا کسی کی باہر کا پھرسانہ بنے اور دوسرا خوف ہو کہ کوئی بھی ممبر پارلمنٹ آگے سے اپنی ووٹ نہ بیچ سکے اپنا زمیر نہ بیچ سکے اپنے ملکی جمہوریت نہ بیچ سکے یہ جب تک عوام کا پریشر نہیں پڑے گا یہ چیزیں ہوتی رہیں گی یہ ہم نے تماشا دیکھا تھا آج سے تیس سال پہلے چھانگا مانگا تھا یہ ڈراما ہوا تھا تیس پیتیس سال پہلے اور پھر مری کے اندر اور پھر یہ جس طرح کا یہ ہوتا ہے اس کو ختم صرف عوام کر سکتی ہے اب برطانیہ کے اندر کیوں نہیں ہو سکتا کیونکہ برطانیہ کی عوام کا اتنا پریشر ہے کسی کے جرت نہیں ہے کہ ایک پیسہ دینے کی بھی آفر کرے یا لینے کی آفر کرے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ عوام ان کو نہیں بکشے گی تو سب سے بڑا تو پریشر آپ کا ہے اور عوام کو ضروری نہیں کہ کوئی پلٹیکل پارٹی نکالے آپ کو خود اس کی پروٹیسٹ کرنے چاہیے بتانا چاہیے لوگوں کو کہ یہ قوم آگے یہ عمر بالمعروف پہ قوم کھڑی ہو گئی ہے یہ کبھی اور یہ ساری اچھائی کے ساتھ کھڑی ہے حق کے ساتھ کھڑی ہے یہ کبھی بھی یہ چوروں کو ڈاکوں کو بدی کو سازشوں کو یہ ہمیشہ ان کے خلاف جہاد لڑے گی پاکستان زندہ بات